بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین ازداد پین اڈال کا نام تو آپ سب جانتے ہی ہیں یہ وہ دوائی ہے جو کسی بھی طرح کا بخار ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹرز اسے ریکمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بخار کی کسی بھی ٹائپ میں باڈی ایکس میں کسی بھی طرح کا پین ہوتا ہے تو اس میں فوری ریمیڈی یا مدد کے لیے پین اڈال کا استعمال کیا جاتا ہے ریسنٹ یئرز میں جب کوویڈ کی صورتحال تھی کوویڈ کی وجہ سے لوگوں کو بخار ہوتا تھا تو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ بھی صرف پین اڈال سے اور کچھ احتیاطوں سے آپ مدد نے اسی طرح سے ڈینگی ایک ایسی وبا ہے جس کا اس سال بھی ہمیں سامنا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ پین اڈال کی ہی گھروں میں ضرورت پڑ رہی ہے سیلاب سے متاثر ہوئے ہم تقریباً تین کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ کی عبادی متاثر ہوئی ہے تو اس میں بھی پین اڈال نے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں کی خبر نہیں ہے کہ پین اڈال بنانے والی کمپنی گلیکسو سمیت کلائن یعنی جی ایس کے نے حکومت سے معذرت کر لی ہے کہ ہم مزید اس دوائی کو پین اڈال کو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے اور صرف پین اڈال ٹیبلٹس ہی نہیں پین اڈال ایکسٹرا بھی اور پین اڈال جو بچوں کے لیے صرف تیار کیا جاتا ہے وہ بھی ہم تیار نہیں کر سکیں گے اور وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارے لیے پین اڈال پروڈکٹس کو تیار کرنا اب پوسیبل نہیں رہا کیونکہ اس کی موجودہ جو پرائس ہے اس کے اندر اس کو ہم تیار نہیں کر سکتے اور پچھلے مہینوں میں بھی ہماری جو سیل ہوئی ہے وہ ساری خسارے میں ہوئی ہے چنانچہ ہم مزید اس فارم میں یعنی پین اڈال کی کسی بھی فارم کو ہم مارکٹ نہیں کر سکیں گے جو کہ کافی زیادہ فکرمندی کی بات ہے کیونکہ اس وقت جبکہ ایک طرف تو وارٹر بیس جو بیماریاں ہیں سیلاب کی وجہ سے ملیریا ڈینگی اور مختلف طرح کے بخار جو کہ کسی نہ کسی شکل میں مختلف آبادی کے طبقوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے ہم انسان ہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح کے بخار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں اب آہستہ آہستہ اگلے دنوں میں یہ دیکھنے میں آئے گا کہ پین اڈال مارکٹ میں شورٹ ہوتی جائے گی سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ اویلیبل ہی ہونا کم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میڈیکل سٹورز پر بھی مہنگے داموں فروخت کرنے کی غرض سے بھی سب سے پہلے تو شورٹ ہونا بتایا جاتا ہے اور پھر ان سے مزید کچھ ریکویسٹ کر کے وہ چند ایک ٹیبلٹز زیادہ پرائس پر آپ کو دے دیتے ہیں اہم دوائی کے شورٹ ہونے کی خبر پھیلتی ہے تو ہم میں سے بھی میں اور آپ اور ہم سب لوگ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں یہ دوائی میسر نہ ہو تو ہم میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جا کے احتیاطن ہی میڈیکل سٹورز سے خرید کے رکھ لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسری طرف مارکٹ میں جو اویلیبل اس کا سٹاک ہے وہ بھی مزید شورٹ ہو جاتا ہے نتیجہ تن یہ دوائی کئی گناہ زیادہ مہنگی ہو کر بکتی ہے اور بہت ساری بہت سارے لوگوں کو تو یہ مل ہی نہیں پاتی جس سے بہت سارے قیمتی انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اب یہ پینڈال بھی انہی دوائیوں کی صف میں آ کھڑی ہوئی اور یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی دوائیوں میں سے ایک ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان کی جو ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی آف پاکستان ہے ڈریپ اس نے اس کی سفارش کی یعنی اس کمپنی نے جب ڈریپ کو بات کی کہ ہم اس دوائی کو مزید پینڈال کو بنا نہیں سکیں گے تو اس کی قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے تو جب ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی نے وفاقی کابینہ سے سفارش کی کہ اس کی قیمت بڑھا دیجئے اپروف کر دیجئے تو وفاقی کابینہ نے اس کی سمری کو مسترد کر دیا غالباً انہوں نے اس لیے مسترد کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کی قیمت بڑھتی تو گھر گھر کی ضرورت یہ دوائی پینڈال جب مہنگی ہو جاتی تو یہ خبر بڑی تیزی سے پھیلتی کہ پینڈال تک مہنگی ہو گئی تو ایک مہنگائی کی لہر کا تاثر چونکہ اس سے پیدا ہونا تھا چنانچہ انہوں نے غالباً انکار کر دیا اور اس کے نتیجہ میں کمپنی نے دوائی بنانے سے انکار کر دیا اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گیا تو سفر کون کرے گا ظاہر ہے سفر کرے گا وہ غریب پاکستانی جو کہ بیمار ہے اور بخار کی قیفیت میں ہے اور اس کو فوری ضرورت کے لیے اگر وہ کسی بھی طرح سے ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں بھی رکھتا تو اسے چونکہ یہ پتا ہے کہ پینڈال اس کے بخار کو تو کم از کم کم کر دے گا تو اب اسے پینڈال بھی شاید مشکل سے ہی میسر ہو اور دوسری طرف اس کی قیمت کے بڑھانے کی جو سفارش تھی اس کے اپروب ہونے سے جو اس میں تھوڑی بہت قیمت کا فرق آنا تھا اب اس سے کئی گناہ زیادہ یعنی وہ سینکڑوں ہزاروں تک بعد جا پہنچے گی کیونکہ اس دوائی کو جب آوٹ آف سٹاک ہونے کی وجہ سے شاٹ ہونے کی وجہ سے لوگ خریدنا چاہیں گے تو ظاہر ہے اس کی پرائس وہ تو نہیں ہوگی جو تھوڑی بہت بڑی ہوئی ہوتی چنانچہ بعض اوقات کوئی ایک فیصلہ جو کہ صرف اور صرف اپنے کسی مفاد کیلئے کیا جاتا ہے اس کی بڑی بھاری قیمت کسی انسانی زندگی کے خطرے میں پڑ جانے کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے اور متاثر کون ہوتا ہے وہ عام فرد جو کہ اس معاشرے کا محدود آمدنی رکھنے والا کوئی فرد ہے اللہ رب العزت اس پیارے وطن پاکستان کے حال پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے اور ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ اتنے باشعور ہوں کہ جو اس ملک کے ہر باشندے کے حوالے سے کم از کم یہ سوچ لیا کریں کہ ہمارے اس فیصلے سے کسی کی زندگی متاثر تو نہیں ہوگی اور اگر متاثر ہوگی تو پھر جواب دے کون ہوگا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو